جنت کی راہ پر چلنے والے خداوندِ عالم نے ارشاد فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عامال بجا لائے بے شک ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں نحمتوں والی جنتوں کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی ارشادِ خداوندی ہے وہ خدا جس طرح چاہتا ہے رحمِ مادر کے اندر تصویریں بناتا ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے وہ صاحبِ عزت بھی ہے اور صاحبِ حکمت بھی وہ لوگ جن پر خدا کی طرف سے سلوات و رحمت ہے ارشادِ خداوندی ہے اور ہم یقیناً تمہیں تھوڑے خوف تھوڑی بھو، اموال و نفوس اور سمرات کی کمی سے آزمائیں گے اور اے پیغمبر آپ ان پر صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں کہ جو مصیفت پڑھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں واپس جانے والے ہیں کہ ان کے لیے پروردگار کی طرف سے سلوات اور رحمت ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں اولاد کی نعمت سے محروم شور و بیوی کے لیے ایک مجرب عمل اگر فجر کی نافلہ نماز اور نمازِ فجر کے درمیان چالیس روز تک روزانہ اکتالیس بار سورہ الحمد کی تلاوت کریں تو خواہ وہ بانجھ ہو خدا ان کو اولاد کی نعمت سے بہرہ مند کرے گا رکس کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو اور خبردار اپنی اولاد کو فاقہ کے خوف سے قتل نہ کرنا کہ ہم انہیں بھی رکس دیتے ہیں اور تمہیں بھی رکس دیتے ہیں بے شک ان کا قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے اپنی گلتی دوسروں پر نہ تھوپیں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور جو شخص بھی کوئی گلتی یا گناہ کر کے دوسرے بے گناہ کے سر پر ڈال دیتا ہے وہ بہت بڑے بھوتان اور کھلے گناہ کا ذمہ دار ہوتا ہے مومنین پر الزامات لگانے سے پرہیز کیجئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یقیناً گلت الزام لگانے والے صرف وہی افراد ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور وہی جھوٹے بھی ہوتے ہیں جہنمیوں سے گفتگو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وہ جنتوں میں رہ کر آپس میں سوال کر رہے ہوں گے مجرمین سے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا وہ جہنمی کہیں گے ہم نماز گزاروں میں سے نہ تھے اور مسکین کو خانہ نہیں کھلایا کرتے تھے اور ہم بےہودہ بکنے والوں کے ساتھ بےہودہ گوئی کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی نعمتوں کا شکر عذاب سے بچاتا ہے تمہارے پروردگار نے اعلان کیا ہے کہ اگر تم ہمارا شکریہ دا کروگے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے اور اگر کفرانے نعمت کروگے تو ہمارا عذاب بھی بہت سکت ہے اللہ سے دعا کرنے والوں کی قرآن میں تعریف پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف ریجو کر کے اسے پکارتا ہے تکوہ احتیار کرنا ہی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ایمان لائے اور تکوہ پر عمل کیا کرتے تھے ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں آسکتی یہی بڑی کامیابی ہے تکوہ احتیار کرنے والوں کا گھر ارشاد رب العزت ہے نیکی کرنے والوں کے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہترین ہے ہی اور اہلِ تکوہ کے لئے یہ کتنا اچھا گھر ہے ہدایت کی جستجو کرنے والوں کی ہدایت میں مزید اضافہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور جنہوں نے ہدایت حاصل کی اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا اور انہیں ان کا تکوہ اتا فرمایا قرآن کی نظر میں بے اکل کون ہے سورہ بکرہ میں ارشاد رب العزت ہے کہ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے کو بھول جاتے ہو جبکہ کتابِ خدا کی تلاوت بھی کرتے ہو کیا تمہارے پاس اکل نہیں ہے عظیم کامیابی حاصل کرنے کا قرآنی نقصہ پروردگارِ عالم نے ارشاد فرمایا اور جو بھی خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی کے درجے پر فائز ہوگا تباہی سے محفوظ تجارت ارشادِ پروردگارِ عالم ہے یقیناً جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے اور جو کچھ ہم نے بطور رکھ دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خفیہ اور اعلانیہ خرج کیا ہے یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کسی طرح کی تباہی نہیں ہے جھگڑنے والے عذابِ خدا کو پیشے نظر رکھیں بس ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اس لئے آسان کر دیا ہے کہ تم متقین کو بشارت دے سکو اور جھگڑالو قوم کو عذابِ الہی سے ڈرا سکو اللہ کی نافرمانی کے وقت موت کو یاد رکھیں ارشادِ خدا بندی ہے کہ پھر جب خدا نے انہیں بچا لیا تو یہ لوگ زمین میں ناحق بغاوت کرنے لگے اے لوگو تمہاری یہ بغاوت خود تمہارے خلاف ہے دنیا کے چند روز مزے لے لو پھر تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے پھر اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو قیامت کو دور سمجھ کر بے خوف نہیں ہونا چاہیے ارشادِ رب العزت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم خدا کے پاس ہے اور تم کیا جانو شاید وہ گریب ہی ہو اپنے لئے اور مومنین کے لئے اللہ سے مغفرت تل کیجئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہ کی معافی مانگو اور مومنین و مومنات کے لئے بھی اور اللہ تمہاری عامد و رفت اور ٹھکانے کو جانتا ہے مومنین کے درمیان صلحہ کروانا اللہ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مومنین تو بس آپس میں بھائی بھائی ہیں لہٰذا تم لوگ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلحہ کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ کہہ دیجئے وَنَا أَوَّلُوا الْمُسْلِمِنَا میں سب سے پہلا مسلمان ہوں میں سب سے پہلا مسلمان ہوں